بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم و ڈراموں کے ذریعے اور گانے باجوں کے ذریعے جو کفریات عام کیا جاتے ہیں ان کفریات کو آپ پر آشکار کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ لوگ جانے کی ان میں کیسے کیسے کلمات کو عام کیا جاتا ہے جو ایمان کے لئے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ایمان ہی برباد کر دیتے ہیں انہی اشعار میں سے آپ کو ایک شعر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت یہ گانے کا شعر بڑا مشہور تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لاکھ ہوں بلکہ کروڑوں نے یہ شعر سنا ہوگا اور بہت سارے بدنرسیبوں نے اپنی زبان سے عدا پی کیا ہوگا حالانکہ اس کے بارے میں شرعہ حکم کیا ہے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سن کر بہرحال ہمارے مستند عالم دین مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی سے سوال ہوا اس شعر کے متعلق تو وہ فتوہ شادیح بخاری کی پہلی جلد کے اندر صفحہ دو سو اٹھاون پر نقل کیا گیا ہے سوال ہوں سے یہ کیا گیا کہ ایک فلم کے اندر ایک یہ شعر گایا جاتا ہے کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یا آپ نے بھی سنا ہوگا ہو سکتا ہے تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قدرت نے تجھے فرصت سے بنایا ہوگا یہ کفر ہے تو اس شعر کا پڑھنا کفر ہے کیونکہ اس گانے میں اللہ تعالی کے لئے فرصت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اللہ تعالی کے لئے لفظ فرصت کا استعمال کرنا یہ کفر ہے علماء کرام نے اس کو کفر قرار دیا ہے سیدی امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا محمد علیہ قادر ادامت برکاتہ انہوں نے علیہ کی معینہ اس طالب جو کفریہ کلمات کے حوالے سے بڑی عالی شان کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر پانچ سو انیس پر فرماتے ہیں کہ یہ شعر کہ ہر دکھ کو ہے گلے سے لگایا ہر مشکل میں ہے ساتھ نبایا ان کی کیا کروں تعریف میں فرصت سے ہے رب نے بنایا تو فرماتے ہیں کہ اس شعر میں جو یہ الفاظ ہیں کہ فرصت سے ہے رب نے بنایا یہ الفاظ کفریہ ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے لئے فرصت کا لفظ بولنا یہ کفر ہے یوں ہی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ پانچ سو گیارہ پر ہے یہ کہنا ہے کہ خدا نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے ہیں یہ کلمہ کفر ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کسی کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر کہا جاتا کیا لگتا ہے خدا نے فرصت سے تیری آنکھیں بنائی ہیں خدا نے بڑی فرصت سے تمہارے بال بنائے ہیں خدا نے بڑی فرصت سے تمہارا چہرہ بنائے ہیں یاد رکھی اس کا استعمال کرنا کفر ہے جس نے کیا اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کر کے کلمہ پڑھیں اللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ فرمائے حمد دارالفتہ علیہ السنہ سے ایمیل کے ذریعے رابطہ کیا اور وہاں پر لفظ فرصت کو کفر قرار دینے کے بارے مزید معلومات کے لئے عرض کی تو ہمیں ارشاد جو فرمایا گیا جو فتوہ وہاں سے ہمیں موصل ہوا وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں فرمایا کہ فرصت اور مشغولیت فرصت اور مشغولیت انسان کے اوصاف ہیں اور اللہ تعالی انسانی اوصاف سے پاک ہے فرصت کے وصف سے اللہ تعالی پاک ہے اس لئے اللہ تعالی کے لئے فرصت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تفسیر سرات الجنان کی نوی جلد کے اندر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات ذہن نشی رکھیں کہ اللہ تعالی کے لئے فارغ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالی مصروفیت اور فراغت سے پاک ہے اور ہمارے مستند عالم دین شیخ الحدیث اللہ عبد المصطفی عظمی رحمت اللہ تعالی اپنی مایناز تعلیف جنتی زیور میں عقائد کا بیان فرماتے ہیں اور اس میں اللہ عز و جل کے بارے میں جو عقائد بیان کیے ہیں ان میں سے شرح فقہ الاکبر کے حوالے سے یہ اقیدہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالی مخلوق کی تمام صفات سے پاک ہے اور آگے جا کے ایک اور اقیدہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جہت اور مکان زمان حرکت و سکون اور شغل و صورت وغیرہ مخلوقات کی تمام صفات اور کیفیات سے پاک ہے بلکل اللہ تعالی کسی کی مثل نہیں ہے نہ اس کے مثل کوئی ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی کی مثل کوئی شہنے ہو سکتی تو بے شک اللہ تعالی مخلوق کی تمام صفات اور کیفیات سے پاک ہے اور فرصت مشغولیت یہ جو ہے یہ چیزیں مخلوقات کی صفات میں آتی ہیں اللہ تعالی ان سے پاک ہے لہذا اللہ تعالی کے لئے اس کا استعمال کرنا کفر ہے بلکہ آپ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے وہ ہو جا فرما دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے تو فرصت مشغولیت ہم نے یہ لفظ کہاں سے گڑھ لیے اور کہاں سے استعمال کر لیے بہرحال جس نے بھی یہ گانا کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار یا فرصت کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کسی شیر میں کیا گیا ہو جس نے بھی یہ گانا گن گنایا ہو یا مانا سمجھتے ہوئے دل جسپی کے ساتھ سنا ہو ان سب پر حکم کفر نافذ ہوتا ہے اور اس سب پر لازم ہے کہ اس کفر یا جملے سے توبہ کر کے کلمہ پڑھیں توبہ کا دریقہ یہ ہے کہ جو کفر سرزت ہوا ہو اس کفر کو کفر مانتے ہوئے مخصوص اس سے توبہ کی جائے یعنی یہ کہ یا اللہ میں نے جو ایک کلمہ کفر بکا کہ تُو نے فرصت سے فلان کے بال بنایا ہے تُو نے فرصت سے پیدا کیا ہے تو میں مانتا ہوں یہ کفر ہے اور اس سے میں توبہ کرتا ہوں اس سے بیزار ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ توبہ ہو جائے گی اور وہ لوگ جو ایسی گھانے سنتے رہتے ہیں اب انہیں پتا نہیں کہ ہم نے گایا ہے کہ نہیں گایا ہے اس شیر تو وہ بھی احتیاطاً توبہ کر لیں کیونکہ اس میں دونوں جہاں کی آفیت ہے احتیاطاً توبہ کرنے میں یہ ہے کہ آپ یوں توبہ کر لیں کہ اے اللہ عز و جل اگر میں نے یہ کفر ہے شیر بولا تُو نے فرصت سے کسی کے بال بنایا ہے فرصت سے کسی کو پیدا کیا تو یا اللہ میں اس کفر ہے شیر سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرحال پیارے اور میٹھے سلام بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو تو ضرور آپ شیر فرمائیں کیونکہ یہ گانا بڑا ہی وائرل ہوا تھا لاکھوں کروڑوں نے اس کو سنا ہوگا گایا ہوگا آپ کی کوشش سے اگر کسی کا ایمان بجتا ہے آپ کے ایک شیر کرنے سے ایمان بجتا ہے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے برائے کر ہم ضرور آگے بڑھا دیں اور ایمان کی حفاظت کرنے کے اس سلسلے میں ہماری اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک یہ مسائل اور آگے بھی بہت سارے اہم باتیں اس خوالے سے آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور آگے بھی بہت سارے جو ہے اس طرح کے گانے جو مشہور ہوئے تھے لیکن علمانے ان کے بارے میں کفر کا فرمائے کہ یہ اشعار کفر ہیں ارادہ کیا ہے کہ آپ تک پہنچائیں تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم